ہیلو فرنڈز آج میں آپ کو رادہ رانی جی یہ ہے میرا یوٹیوب چینل انشمن کے دھاگی آپ سب ہی کا سواگت ہے تو چلیے شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے آپ کو میرے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے یہاں میں نے یوز کیا ہے 3.75 mm یا 9 نمبر کا کروشیا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دیکھے یہ چولی پہلے ہی بنا رکھی ہے آگے ہم گاؤن بنائیں گے تو اس کے آگے ہی ہم اس کو بنیں گے اس کی ویڈیو میں نے ابھی حال میں ہی اپلوڈ کری ہے تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بنائی ہے 6,7 یا 8 نمبر کے کانہ جی اور رادہ جی کے وستر تو آج میں آپ کو یہاں پر رادہ جی کا گاؤن بنانا سکھا رہی ہی ہوں تو اس کے لیے میں نے چولی بنا لی ہے اب اس کے آگے میں دوسرا کلر لے کر یعنی کہ لائٹ پنک کلر لے کر اور اس کو آگے بننا شروع کروں گی تو یہاں پر میں نے اس کو اٹیچ کر رہا ہے پہلے اور پھر میں سنگل کروشے بننا شروع کروں گی ہر ایک چین میں ایک سنگل کروشے کروں گی بڑھاؤں گے نہیں فندیز بار بڑھانے نہیں ہے اس راؤن میں آپ کو صرف سنگل کروشے کرنے ہیں آپ چاہیں تو پیچھے سے یہ گاؤن کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں نے اوپر سے پورا کھلا چھوڑا ہے اور نیچے سے گھیر جو میں اس کا بنا رہی ہوں یا گاؤن کے جو گھیر بنا رہی ہوں وہ میں نے جوئن کیا ہے آپ چاہیں تو اسے کھلا بھی رکھ سکتے ہیں تو کھلا رکھنے کے لئے بس آپ کو فندوں کا دھیان رکھ کر اور اس کو موڑنا ہوگا باقی پورا اسی طرح سے بنے گا تو یہ سنگل کروشے کا پورا میں نے ایک راؤنڈ کر لیا ہے اور یہاں پر میں اسے سلپ سٹچ سے جوئن کر رہی ہوں اس طرح سے ہم اس کو بنا بنے اتار لیں گے اس کو کہتے ہیں سلپ سٹچ اور یہ اب آگے میں اس کو بننا شروع کروں گی تو آگے بننے کے لئے میں نے یہاں پہ پھر سے کریم کلر کا دھاگہ لے لیا ہے اور اس کو میں بنوں گی تو یہاں ایک چین بنا کر ہم نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے پوری طرح سے اٹیچ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ایک چین اور بنائیں گے اور اسی جگہ پر ہم اب پف سٹچ بنانا شروع کریں گے پف سٹچ بنانے کے لئے ہم دھاگہ آگے کر کے اس میں سے نکالتے ہیں کروشے میں پھر دوبارہ دو بار اور ایک بار اور یہ تین بار ہم دھاگے کو ایک ساتھ لے کر ایک ساتھ بن کر دو چین بنا دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اسی جگہ پر ایک بار اور پف بنائیں گے پف سٹچ کریں گے اور اس طرح سے ہم یہاں پر پف وی سٹچ بنائیں گے وی سٹچ بنانے کے لئے ایک پف سٹچ 2 چین پف سٹچ اس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے دیکھیں یہ ہمارا پوف سٹج بن گیا اس کے بعد پھر ٹو چین بنائیں گے ہم یہاں پر ون سکپ کریں گے چین اور تھرڈ چین میں ہم دیکھیں پھر سے دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ ہم نے سکپ کری اور یہ تھرڈ چین میں ہم نے اس کو سوری سیکنڈ چین میں مطلب ایک سکپ کریں نیکسٹ میں ہم نے پھر سے پف وی سٹج بنانا ہے پف وی سٹج بنانے کے لئے دیکھیں گے تھری بار ہم نے اس کو لیا اور پھر ٹو چین بنائیں اور پھر تھری ٹائمز دھاگا لے کر ہم اس کو ایک ساتھ ہم بنیں گے یہ ہمارا ہوا پف سٹج ہو سکتا ہے آپ کو ایک بار بنانے میں پف سٹج تھوڑا مشکل لگے لیکن آپ یقین مانیے بہت آسان ہے اور ایک دو بار بنا کر ہی آپ بہت کل اچھے سے پف سٹج بنانا شروع کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے پھر دیکھیں دھاگا ہم نے لیا روک لیا پھر دھاگا لیں گے پھر اس کو روک لیں گے پھر دھاگا لیں گے اور پھر اس کو روک لیں گے اور پھر تینوں کو سارے دھاگوں کو ایک ساتھ ہم نکال کر دو چین بنا دیں گے پھر اسی جگہ پر پف سٹج بنائیں گے ایک بار دو بار دھاگا پھر تیسری بار اب یہ تینوں باری کا دھاگا ایک ساتھ ہم بنیں گے اور اس طرح سے بنانیں گے یہ ہمارے پف سٹج بنائیں دیکھیں تھوڑے پاس پاس بنائیں پاس پاس ہم نے اس لئے بنائے ہیں تاکہ گھیر گاؤن کا بن جائے بہت اچھا سندر سا گھیر بن جائے تو اس کے لئے ہم نے پاس پاس یہ فن لے لیے ہیں وی سٹج لیے ہیں یہ پورا ہم پورا کمپلیٹ کریں گے یہاں سے جوئن کریں گے جو کہ پورا کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے اب میں اس کو سلپ سٹج سے جوئن کروں گے تو یہ رہا ہے سلپ سٹج سے جوئن کرنا ہمارا اب ایک بار اور ہم سلپ سٹج کریں گے اور جو ہمارا وی سٹج ہے اس کے سینٹر میں آ جائیں گے وہ چین والے حصے میں آ جائیں گے اس کے بعد ہم پھر سے ایک بار اپنا لے لیں گے اور وہیں پر پھر وی سٹج بنائیں گے پف وی سٹج ہی ہم بنائیں گے دیکھیں اس طرح ایسے ایک بار دو بار جیسے ہم نے کریم کلر میں کر رہا تھا بیکل ویسے ہی ہم ریڈ کلر میں پف سٹج بنائیں گے دیکھیں دو چین اور پھر پف سٹج کے اندر پف سٹج بنائیں گے ہم دو بار اور ایک بار ہر جگہ آپ کو تین بار ہی لیں گے پف سٹج بنائنا ہے تو یہاں پر آپ تین بار ہی لیں گے اپنی پسند سے چار بار پانچ بار بھی لے دیں لوگ لیکن اب یہ جو چین سپیس ہے جو دو چین ہے اس میں ہم ایک بار پف سٹج بنائیں گے دو چین بنائیں گے اور دیکھیں اس طرح سے اور پھر نیکسٹ میں پھر ہم پف سٹج بنائیں گے وی سٹج بنائیں گے اور پھر ایک ہی بار پف بنائیں گے پف سٹج ایک ہی بار بنائیں گے اس طرح سے آلٹرنیٹ کرتے چلے جائیں گے اور پورا پورا ہم رو اسی طرح کمپلیٹ کریں گے اب دیکھیں ہمیں پھر دھاگا چینج کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے پھر سے کریم کلر کا دھاگا لیا اس طرح سے اور پھر پنک کلر کے دھاگے کو اچھا سے کیج دیا پھر ہم ایک چین بنائیں گے اور ایک بار اور پھر سے دھاگے کو کیج دیں گے تو یہ ہمارا ایک چین تیار ہوگی دیکھیں اس طرح سے یہ بن گئے اور یہ گھیر بڑھتا جا رہا ہے تھوڑا سا بڑھا ہے پہلے سے اور اب ہم یہاں پر پھر ویسٹس ہی بنائیں گے پورا یہ گھیر ہے وہ پورا پف ویسٹس سے ہی ہے تو اب یہ جو پف سٹیچ کے چین ہیں ان میں ہمیں پھر سے پف سٹیچ بنائنا ہے اور ہم اس بار بنائیں گے کریم کلر سے یہ ڈریس اتنی سندر بن کے آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے کو آج کتنی خوشی ہو رہی ہے یہ پوسٹ کرتے ہوئے ویڈیو اب جو ہم نے ایک سٹیچ بنایا تھا پف سٹیچ اس کو ہم سکپ کریں گے اور جو ہمارے وی سٹیچ ہے اسی میں ہی ہم پف سٹیچ بنائیں گے یہ رہا سیکنڈ یہ پھر ہم نے دو چین بنائی اب اس کو سکپ کریں گے ہم اور ہم پھر اس کو سکپ کریں گے دونوں کو اور وی سٹیچ میں آ جائیں گے اور وی سٹیچ میں پھر ہم وی سٹیچ ہی بنائیں گے تو یہ ایک دم سے فندے بڑھنے سے یہ گھیر بکل ایک الگی طرح کا کچھ بن کر آیا ہے اور بہت ہی سندر لگ رہا ہے اتنا مجھے بھی امید نہیں تھی کہ یہ اتنا سندر بن کے نکلے گا اس طرح سے میرا ایک دم سے فندے بڑھانا دیکھیں اب یہ وی سٹیچ کے اندر ہی ہم وی سٹیچ بنائیں گے اور جو ہم نے ایک پف سٹیچ الگ سے بنایا ہے اس کو ہم سکپ کریں گے تو اس کے بعد ہم انہیں سکپ کر کے یہ وی سٹیچ میں بنائیں گے پھر انہیں دونوں کو سکپ کریں گے اور یہ وی سٹیچ کے اندر ہی وی سٹیچ بنائیں گے ایسے کر کے ہم اس کو بڑھا کر لیں گے ہمیں جتنا لیندھ رکھنی ہے ڈریس کی اتنی تو یہاں پر یہ چھے نمبر کے کانا جی کے لیے ہے اور رادہ جی کے لیے تو یہاں پر میں نے قریب ساڑھے ساڑھ انچ رکھی ہے آپ چاہیں تو آٹھ ساڑھے آٹھ انچ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند دوں اب یہ تو دیکھیں بکل سادھی سی لگ رہی ہے یہ ڈریس اب اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم اس میں فریلز بلائیں گے دیکھیں کتنی سندر فریلز بنیں گی اب یہاں پر یہ مجھے جتنی لیندھ لینی تھی میں نے وہ لے لی ہے اور اب میں اس کو جوائن کر کے دھاگے کو کھیچ کر ایک بار ایک چین بنا کر اس کو کٹ کر کے اور اب ہم یہاں پر پنک کلر سے اس کا گھیر بنائیں گے تو اس کے لیے دیکھیں ہم کس طرح سے لیں گے ہم پہلے پنک کلر اس میں ہی اٹیچ ہے اس کو بھی لے لیں گے اس کو بھی کٹ کر لیں گے اسے ہم یہی پر کٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے تھوڑی دور سے اس کو دھاگے کو کٹ کریں گے اور پھر اسے اندر کی طرف اچھی طرح سے دبا دیں گے اور اس کو سکیور کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اور اب فریلز بنانا شروع کریں گے تو بکل اس سے جو نیکسٹ ہے جو یہ پنک والا آپ کو راؤنڈ دیکھ رہا ہے اس سے بکل نیکسٹ والے راؤنڈ میں ہم فریل بنانا شروع کریں گے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے فریل بنانا بھی دیکھیں آپ ابھی اور یہ ہم نے ایک چین بنا کر اس کو اٹیچ کر لیا اور ایک اور چین بنا کر اب ہم اسے بنانا شروع کریں گے تو یہ چین ہماری کچھ کاؤنٹ نہیں ہوگی یہ صرف ہم نے ہائٹ دینے کے لئے بنائی ہے اور اب ہم یہاں پر ڈبلز بنانا شروع کریں گے تو یہ ہو گئے ہمارے 2 3 4 5 6 7 8 8 8 فریل ہیں یہ لیکن ہم یہاں پر قریب 11 فریل بنائیں گے ابھی دیکھیں ہم اور بنانا ہوگا دیکھیں 8 9 10 11 ہم 11 ڈبلز بنائیں گے 11 ڈبلز بنانے کے بعد دیکھیں یہ دھاگا یہ ایکسٹرا ہے اس کو ہم کاٹ کر الگ کر دیں گے اس کے بعد ہم آگے بننا شروع کریں گے اب ہم اس میں اسی کے برابر جو ویسٹ چاہ رہا ہے ہم اس کے بیچ میں اسے بنیں گے تو اس کے بیچ میں بننے کے لئے دیکھیں کس طرح سے ہم لیں گے ہم یہاں پر اسی سائیڈ میں یہ ویسٹ چاہنا اسی میں ہی ہم اسے آگے بننا شروع کریں گے تو اس کے لئے دیکھیں گے یہ ویسٹ تھوڑی سپیس کم ہے اس لئے ہم یہاں پر قریب 8 ڈبلز بنائیں گے جیسے ہم نے جو چین سپیس تھی اس میں ہم نے بنائے تھے 11 ڈبلز لیکن یہاں پر تھوڑی سپیس کم ہے کیونکہ یہاں پر 20 ڈبلز ہو رہا ہے تو اسی لئے ہم یہاں پر 8 ڈبلز بنانے کی کوشش کریں گے تو 8 ڈبلز ہمارے یہاں پر تیار ہوں گے یہ 8 ڈبلز کے بعد اب پھر ہماری یہ چین سپیس آ جائے گی تو یہاں پر ہم بنائیں گے 11 ڈبلز تو اس طرح سے alternate ہم کریں گے ایک بار 11 ڈبلز بنائیں گے پھر 8 ڈبلز پھر 11 ڈبلز 8 ڈبلز اس طرح سے ہم انہیں alternate کر کے بناتے چلے جائیں گے اور پورا گھیر پورا راؤنڈ ہم اسی طرح سے complete کریں گے پورے گھیر کا ہم راؤنڈ جو لگائیں گے وہ ہم اسی طرح سے لگائیں گے تو 11 8 11 8 ہم count کرتے جائیں گے اور بس بناتے جائیں گے فٹا فٹ ہمارے یہ فرل تیار ہو رہی ہے یہ دیکھئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ہمیں اسے کس طرح سے لینا ہے ہمیں اس طرح سے نہیں لینا جو نیچے والا حصہ ہے جو ہم نے A V سٹچ میں بنا ہے اس کو تو نیچے کی طرف لے لیں گے اور جو ہم نے چین سپیس میں بنایا اس کو ہم اوپر کی طرف لے لیں گے تو اس طرح سے یہ ہم فرل اپنی سیٹ کریں گے اور ہم پورا راؤنڈ اس کا یہاں پر لاکر سلپ سٹچ کر کے کمپلیٹ کریں گے اور ایسے ہی ہم نیچے بھی گیر میں بنائیں گے تو یہ ہماری فرل پوری بن گئی ہے اس کو اب جوئن کرنا ہے اس کو ہم سلپ سٹچ سے جوئن کریں گے یہ ہم نے جوئن کر دیا اب ہم اس کو کٹ کریں گے اور یہ ہماری اوپر کی فرل ہو گئی بکل تیار اب ہم یہ نیچے کے حصے کی فرل بھی ہم اسی طرح سے بنائیں گے یہاں پر اب یہاں پر دیکھئے ہماری فرل میں 20 نہیں آرہا ہے 20 اس لئے نہیں آرہا کیونکہ ہم نے اس سے آگے بنایا نہیں ہے تو دونوں جگہ ہم یہاں پر بھی اسی طرح سے 8 اور 11 8 11 کر کے ہی لینا لیں گے آپ دیکھئیں یہاں پر ہم بننا شروع کر رہے کی ہم یہ V سٹچ میں ہم نے شروع کر رہا ہے تو ہم یہاں پر 8 ڈبل بنائیں گے 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 9 ڈبل ہم نے بنائے ہے 8 اور 9 میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے آپ 8 بنائے چھہ 9 بنائے بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے 9 بنائے ہے اب اس کے بعد ہم جو چین سپیس میں آ گئے تو چین سپیس میں ہم 11 ڈبل بنائیں گے تو یہ 3 4 5 5 6 7 8 اور 9 10 اور یہ رہا last 11 دیکھئے یہ اس طرح سے یہ فرق بن کر ہماری آئے گی تو پورے میں ہم اسی طرح سے لیں گے دیکھئے ہمیں تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑے گا اس طرح سے ہم نے سیٹ کر دیا اور یہ پوری فرل ہم اس طرح سے بنتے ہوئے یہاں پڑھ لائکر end کریں گے یہ ہم نے end کری slip stitch سے join کر دیں گے ہم first doubles میں لے کر slip stitch سے join کریں گے ایک chain بنائیں گے tight کریں گے cut کریں گے اور یہ ہو گئے تیار یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہماری دونوں فرل بکل تیار اب ہماری باری اس کو تھوڑا سا ڈیک کرنے کی تو ڈیک وریشن کے لیے دیکھیں فرل گھر ہمارا بکل تیار ہے فرل تیار ہے اب ہم یہاں پر پہلے یہاں پر گلے میں ایک چھوٹ ایسا سنگل کروشے کا ایک راؤن بنائیں گے اور اسے سٹارٹ کرنے کے لئے ہم بکل گلے سے ہی سٹارٹ کریں گے اور بلکی فندہ نہ لے کر ہم پہلے چین بنائیں گے چین ہم اسے بنائیں تاکہ ہم اس کو بان سکیں ڈریس کو تو اس کے لئے ہم یہاں پر پر کریں گے قریب 25 چین ہم کاؤٹ کریں گے گلے میں اس طرح سے 25 چین ہم کاؤٹ کریں گے یہ ہم 25 چین ہو گئی تیار اور اب ہم یہاں پر اس کو جوائن کر دیں گے سنگل کروشے سے سنگل کروشے بنانا ہے تو یہ رہا پندہ اور ہم نے یہاں پر ایک سنگل کروشے بنائے پھر ہم ایک اور بناتے رہیں گے اس طرح سے یہ بنتے رہیں گے یہ دیکھیں تو یہ جتنی چین ہم نے لئے ہے اتنی ہی ہم یہ پر سنگل کروشے کرنے نہ ہم بڑھانے نہ گھٹانے ہے جتنے ہم نے یہ چین بنائی ہم نے 15 17 چین سے شروع کر تھا تو ہم لگ بھگ اتنی ہی چین بنائی سنگل کروشے کرنے یہاں پر یہ ہم نے آخری کر اور اس کے بعد پھر ہم پھر 25 چین یہاں پر بنا دیں گے اور یہ 25 چین بنا کر ہم دھاغے کو کٹ کر کر دیں یہ تو یہ ہماری دوری بھی بن گئی اور دوری کے ساتھ ساتھ ہمارے گلے میں ایک چھوٹی سی ہم نے پائپن جیسے بھی بنا دیا ہے یہ ہو گئی تیار ہماری پائپن بھی اب ہم نے ایک فندے کو ہم نے ٹائٹ کر لیا اور دھاغے کو کٹ کر کے ہم نے الگ کر لیا یہ ہماری چین تیار ہو گئی اور دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک سنگل کروشے کا ہم نے چھوٹا سا بورڈر بھی بنا دیا یہ دیکھیں اب ہمارے باری یہاں پر ٹیکوریشن کے لئے فلار بنانے کی تو ہم اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے فلار بنائیں گے فلار ہم پھر اپنا پنک کلر ہی لیں گے کیونکہ وائٹ کلر کریم کلر کی چولی ہے تو ہم پنک کلر سے فلار بنائیں گے تو اس کے لئے دیکھیں ہم نے یہ ماجک رنگ بنایا ماجک رنگ بنا کر اب یہاں پر ہم یہ رج رنگ اور اب ہم یہاں پر ٹو ٹائمز چین بنائیں گے اور آگے بننا شروع کریں گے تو یہاں پر ہم بنا رہے ہیں 5 دبلز 5 دبلز کی ایک پیٹل ہم بنائیں گے تو اس طرح ایسے یہ ہم نے 5 دبلز کریں اور اب ہم یہاں پر ایک سنگل کروشے کریں گے ون سنگل کروشے یہ اس طرح سے تو یہ کیا ہوا ایک کرو سا دے دے گا ڈبلز کے ساتھ ایک ہم سنگل کروشے کر دیتے ہیں تو یہ کرو سا بنا دیتا ہے اور اس سے پیٹل کی شیپ آ جائے گی اس کے بعد پھر ہم 5 دبلز بنائیں گے 5 دبلز بنانے کے بعد پھر ہم ایک سنگل کروشے بنائیں گے 1 سنگل کروشے 2 3 4 اور یہ سنگل کروشے یہ 5 ہم نے کریں اور اس کو ہم ریپیٹ کریں گے 3 ٹائمز کیونکہ ہم بہت چھوٹا سا فول بنائنا بہت بڑا فول نہیں بنائنا کیونکہ ہمارا گھیر سندر پیار لگ رہے بس اوپر کے سائیڈ ہمیں ایک چھوٹا سا فلار لگانا ہے اس لئے ہم نے اس کو 3 پیٹلز بنائی ہے اور 5 5 دبل کروشے اور 1 سنگل کروشے کے 3 راؤنڈ کریں ہم نے فراور دھاگے کو کٹ کر لیا اور دونوں دھاگوں کو ہم ایک ساتھ گانٹ لگا کر سکیور کر ہم اندر کی طرف ٹک کر کے ایکسٹر دھاگے کو کٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ ہم نے کر رہا ہے تاک یہ سکیور ہو جائے اور پھر ہم اسے یہاں پہ رکھ دیکھیں گے یہ دیکھ اندر کی سائیڈ دھاگے کو اور یہ ہمارا فلار ہو گیا بکل تیار اس کی پیٹلز ہم نے کھولی کھولی کر دی ہیں اور یہ ہو گیا تیار ہمارا فلار چھوٹا سا ایک پیار سا اب ہم اس کو رکھ دیکھیں گے دیکھیں یہ تو کچھ ایسے رکھیں گے ہم فلار بہت سندر لگ رہا ہے یہ فلار اور اب اس کے بیچ میں ہم سینٹر میں ایک موڈی سے اس کو ڈیکوریٹ کریں اب ہماری باری سلیوز کی اب سلیوز بنانے کے لیے ہم پھر سی کلر کا ہی دھاگا لیں گے اور ہم اس کو آگے بھوننا شروع کریں گے تو اس کے لیے دیکھیں اس طرح سے ہم اسے اٹیج کریں گے ایک چین بنائیں گے اور اس کو ہم دباتے ہوئے آگے بھوننا شروع کریں گے سوری اب یہ ہم نے ڈبل بنایا اب یہ پر ہر ایک چین میں ہم ڈبل ہی بنائیں گے ہمیں بڑھانا نہیں ہے جتنے یہاں پہ چین آ رہی ہے اتنے ہی ہم ڈبل یہاں پر بنائیں گے بہت کم ہے بہت چھوٹی سی ہے سلیو اور اسی لیے نہ تو ہم فندوں کو بڑھا رہے ہیں اور نہ ہم انہیں گھٹا رہے ہیں نہ بڑھائیں گے نہ ہم فندے گھٹائیں گے بس انہیں اسی طرح سے ایک اوپر ایک ہم بنتے چلے جائیں گے دھیرے دھیرے ٹرن کر کے انگلی کے سہار اسے ہم اسے دباتے ہوئے آگے یہ بنتے چلے جائیں گے اب یہاں پر ایک چیز ہمیں دھیان دینے کی ہے کی کی یہ راؤنڈ ہے تو ہماری سلیپ سیدھا طرف ایک بار اُلٹی طرف اس طرح آئے لیکن ہمیں یہاں پر اس کو سیدھی طرف ہی رکھنا ہے اس کی سیدھی طرف ہی رکھنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایک بار ہم سلیپ سٹیچ کر کے اس کو جوائن کر لیں اور اس کے بعد اسے ٹرن کر لیں گے دیکھیں اب میں بتاتی ہوں آپ کس طرح سے ہم ایک 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 کر اس کو بن لیا ہے یہاں پہ ہمارا ایک ہی چین رہ گئی ہے اس میں بھی بن لیں اس کو اور اب ہم اس کو سلیپ سٹیچ کریں پہلے ڈبلز کے اوپر ہم کروشے ڈال کر لیں گے اور بینا بنے اتار دیں گے تو یہ ہوگیا ہمارا سلیپ سٹیچ اس کے بعد ہم ایک چین بنائیں گے اور دیکھیں اسے پورا ہم نے پلٹ دیا پورا پلٹ کر اب ہم اندر کی طرف اسے بنیں گے اور اس طرح سے اب ہم ان سے واپس بنتے چلے جائے اب جب یہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہوگا پھر ہم ایک چین بنائیں پھر اس کو ٹرن کریں اور پھر ہم آگے بنیں اس طرح ہم تین اور بنائیں مطلب ایک ہم نے بنائی تو ٹوٹل ہماری فور راؤنڈ بنیں گے دیکھیں کاؤنٹ کر لیتے ون گاؤنڈ بنا کر اس کو کمپلیٹ کر لیں گ اور یہاں پر ہم اس فلا کو ٹک کر لیں گ اور اس کے اوپر ایک موٹی لگا کر اس کو ڈیک کر لیں گ اور یہ ہماری رادہ رانی جی کا لیں گ بکل تیار بکل تیار یہ گاؤن اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے کتنا سندر اور کتنا پیار گھیر لگ رہا ہے اگ دم سے فندے بڑھنے سے اس کی لکھ ہی کچھ اور آرہی آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کرنا چاہتے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فر وچنگ